اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور تھی سکھ جب اپ جیا کون بھلے کون مندے اگر انہا لائنز انہوں سے دیکھئے تو انہا لائنز دے عمل کرنے لوگ آج بھی سانوں ملدے ہیں جیڑے نہ مذبہ دیاں وڈیاں پاندے ہیں نہ زیادہ دیاں وڈیاں پاندے ہیں بلکہ پورے پجاب دیگل کردے ہیں انسانیاں دیگل کردے ہیں انہا دے وچو ہی ایک ایسی شخصیت ایمان سنگھ خیرا دی ہے ایمان سنگھ خیرا دے فادر ارپال سنگھ ایڈوکیٹ ارپال سنگھ خیرا انہا دے ویڈیوز دوسر پنجابی پچار دے دیکھ دے رہنے ہو ایک آنٹینوٹی کیویں بندی ہے کہ انہا دے پتر اسنو کیویں لے کے اگے چل دے ہیں یہ فیملی ہے کی یہ فیملی کتے رہن دی ہے اور انہا دا پنجابی آدھانا کی لنک ہے کنے گوڑے پنجابی آدھانا پنجاب دے اسٹین آدھانو کتنا مان ہے کتنی محبت ہے انہا سارے مددیاں تے آئی دی پنجابی بیٹھ کے دوچھ گل ہوئے گی میرے والنو سارے پروگرام دیکھنا رہے انہوں سلام سسری اکال اور نمسکال ایمان جی جی آئے انہوں بہت بہت تانماز رضا صاحب ایمان جی سب تو پہلے تے یہ جاننا چاوانگے کہ توڑے فادر دے بارے بھی ہونا دے ویڈیوز بھی کافی ویرل ہوئی ہیں توسی بھی پیچھلے دنوں پاکستان آئے تانماز میڈیا نے بہت کوری دیتی اپنے فیملی بیک گراؤنڈ بارے کچھ تھوڑا دس ہوگے پلیس دیکھو جی رضا صاحب جی میرے فادر صاحب ایتھے ایڈوکیٹ ہرپال سنگھ کھا رہا ہے تے بٹھنڈا ڈسٹے کوش پریکٹس کار دینے تے میں بھی انہوں دے انڈر سکھ رہا ہے جی تے میں نو جو دوہزار انی دے ویچ جو پانسو پیام گرنانک دے جی دا پرکاش پورو سی اس موقع تے ایتھے پہلی دفعہ آئے سنگ پاکستان دی ترتی تے پھر اوڈو لاؤر شہر کو میں ننکانہ صاحب گئے پنجہ صاحب گئے تے اس تو بعد انہوں نے میں انہوں دسیاں بھی ایتھے تھا بڑے ہی جیادہ جو نیک تے فرشتہ سروپ انسان باندینے واسدینے پر جو میڈیا دوارہ انڈیا دے ویچ بڑا ہی جیادہ پاکستان دے پراہ دی گل پروپیگینڈا جو چلایا جاندے تاں انہوں نے دوسری گلے یہ ہے بھی جو میرے دادا جی ساں انہوں نے جنم سی ڈسٹک لار پینڈ چٹھیاں والا وہ دو تسیل ہونا دی کسور سی جی ہون جو کسورا جلہ بن چکے پاکستان پنجاب دا تے جو چٹھیاں والا ساڑا پرکیاں دا پینڈ ہے وہ جلہ کسور بچ پینڈ ہے تاں میری دوسری اچھا سی پرکیاں دی ترتی تے جاوان تے اتھے جا کے دیکھا تے تیسرا رجا صاحب میں نا جی بہت ہی جیادہ جو سکتے آسنو میرے پڑھ دی روچی ہے جی تے وہ میں دیکھنا چوندہ ساں بھی جتھے ساڑھے پرکیاں نے راج کی تھا جتھے سرکار خالصہ دا راج ہے وہ ترتی جا کے دیکھ جا ہے تاں جدو اے تین کارن جڑے تے میرے ماندر جو بڑی جیادہ اچھا آئی بھی اتھے جا کے دیکھا جاوے تے پھر میں پہلاں بھی ویزا اپلائی کیتا پر میں نا کسے گال کارن میرا جو ویزا ریجیکٹ ہو گیا میں جو گرپوروں دے موقع دے پلائی کیتا تے دوسری دفعہ جنہوں میں اپلائی کیتا وساکی جو خالصہ ساجنا دیوستہ دہاڑا ہے اس دے موقع دے جن میں اپلائی کیتا تے میں نا پاکستان امبیسیز نے ویزا دیتا تھے میں شکر کے کچھ آ رہاں تانوادی ہیں پاکستان امبیسیز جنہوں نے میرے ویزا دیتا تے اول تو بعد میں اتھیا آکے دیکھا دیتا ہے کہ تو اٹھے برگے اور بھی بڑے جیادہ جو فرشتہ صور پر انسان انہوں نے ملاقات ہوئی تے بڑا جیادہ ناند آیا تے بڑا ہی جیادہ چنگا لگیا تے ایمان جی اگر جمیت اسی دس روی ویساکی بارے اگر اسی چڑھ دے پنجاب دے ویچ ویساکی دے بارے جاننا ہوئے تو کیا ویساکی ایک دارمیک ایوٹ ہے یا پنجاب دا سیزنل ایوٹ دے طورتے اس نے لیا جانا ہے نہیں دیکھو جی رضا صاحب جی جو گالے جتا ہے جو ویساکی ہے شروع تو جدو اپنی جو کنک ہے اس دی جو وادی سٹارٹ ہوں دیا تھا اس دنہ دے ویچے ویساکی نو منایا جانا ہے پر جو دسن پتا سانت انتن سایف شری گرو گوین سنگ جی مہاراج انہیں نے اے دیارہ جو چوز کیتا تھے او دو جو خالصہ پانت ہے اس دی جو سرجنا ہو کی تا اوستو بعد جو خالصہ پانت نو جنہ لوکاں نے اپنا لیا جو خالصہ پانت دے ادین آگے انہ لئی جو ویساکی ایک سیزنل فیسٹیول تو ہٹ کے ایک جو تارمک جو سب تو بڑا تارمک فیسٹیول خالصہ پانت تھا پر پورا جو چاہے اپنا جو لیندے پنجاب دا جو اپنا پنجاب ہوئے جو فارمنگ نال جڑے ہوئے لوگ چاہے چڑھ دے پنجاب دا جو ہریان ہے جہاں جو پنجاب ہے ایت سارا جو ویساکی ہے او شروع تو ایک جو ہارویسٹنگ فیسٹیول ہے بھی جو دوں اپنی وڈی سٹارٹن بھی اکنکاں دی تا اوز پک تو منایا جاتے خیرا جی اے دس ہو کہ پاکستان آجے توسی نہیں اپڑے سی پاکستان توسی انٹر ہونا سی اپنے گھر توسی نکل آیا سی پادر توڑے نال نہیں سی اور تاڑی پاگ 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 کے عمر کو زیادہ لگ دی ہے میں نو پتا ہے کہ تاڑی کوئی ایج بہت زیادہ نہیں تو ادھو کوئی خوف مند وچ ہے سی کہ میں پرائے بگانے دیش چلیا یا کہ ایک پنجابی دی حیثیت میں توسی آ رہے سی کہ میں اپنے ہی پنجاب چل گیا دیکھو جی جنو آج کون آئے تو نا کچھ کچھ سالہ پہلہ تک جنو سوشل میڈیا سما آیا نہیں سی تو تو پاکستان تو سوچ کے بڑا ہی جیدہ جو میں بولیورٹ دی جو فلم دکھایا جاندہ سی ادھر پھر او دو خوف آندہ سی پر جنو تو سوشل میڈیا چل پیا جی دو یا ستارہ اٹھارہ تو بہت زیادہ سوشل میڈیا تھے جو وارتہ آپ نے جو میں ایک سب تو پہلے میں نے یاد ہے جی ایک سکھ مسلم فرینڈشپ مشن دا گروپ بنیا سی فیس بک تے جی دو یا ستارہ اٹھارہ دی گال ہوئی گی تے او جو 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 آئن کی تا اس وقت بلدہ کہ ساڑے تے انہا چا فرقی کوئی ساڑے تے 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 فرقی کوئی نہیں ساڑہ دا آسل تھا آڈینال نو محاصدہ رشتہ ہے جی پر بڑا جیادہ جو سرکارہ نے چیزیں بنایاں گئی ہیں بھی نہیں ہے دوشمن نے ادھر جا کے بادہ نہیں کی ہو جائے گا تو وہ جڑی ایک پروپی گھنڈا میڈیا پروپی گھنڈا والی ایمیسی نا ایک چوٹ گی اس تو پاس جو میرے فادر صاحب جو دوئے انیچ گئے تا انہوں نے دسائی بہت ہی جیادہ چنگا لگ گیا انہوں نے اتھو آگے تا میں تو انہوں سچی جساں تا جو میں بورڈر کروس کی تا تا جیڑے بندے میں نا سوشل میڈیا جڑے نیتا جلو میں پاکستان اٹاری بورڈر تو وہاں گا بورڈر بالنو جا رہا ساں تا میں نا ایک جو جتے قید آزم جنہ صاحب دی فوٹو لگ گیا تا میں اس دی فوٹو کلک کی تھی تے فیس بک تے تے انسٹا گرام تے پاہی لہور سفر نامہ لکھ کے تا میرے مانچ کوئی ہمیں کوئی خوف آلی کوئی چیز نہیں تھی پر خوشی ایڈوینچرز خوشی چنگا لگیا سی بھی جیڑے لوکاں ایک مانچ یقین سے بہت زیادہ ناندہ ہوگا کوئی ہمیں خوف زیادہ کوئی کوئی امیج نہیں سی میرے مانچ آہ تو سی لیندے پجاب آجان دے ہو یقین ہے نا سی پاکستان کوئی ہے لیندے پجاب کوئی ہے لیکن پاکستان ایک پورا ملک ہے جی میں سی انڈیا دی گل کریئے انڈیا کو ملک ہے جنہیں بہت ساریاں ریاستہ ہیں بہت وڑا ملک ہے اسے طریقے پاکستان بھی بے شک انڈیا جیتنا نہیں ہے لیکن ایک بڑا ملک ہے جنہیں اندر چار پانچ جنہیں اپنے صوبے ہیں اسی گل سپیسیفک کرانگے اپنے پجاب دی ایک لیندے تو پجابی چلدہ ہے چڑھ دے تو پجابی چلدہ ہے اور لیندے پجاب اپنا پہنچتا ہے تو اسے اپنے لیندے پجاب پہنچ گئے اتھے کیکی دیکھیا اتھو دی جڑی تڑی یاترہ ہے او دے اندر کیکی ایسی ہیں چیزیں شامل سن جنہیں دن بہ دن توڑے سامنے کھلر لئی سی ہو خشبو جنہیں دہت اسے جا کے ذکر بھی کیتا ہے اتھے انٹریویوز بھی کیتا ہے کی مانے آن کی پایا تھا نہیں بڑا جیدہ اے جو میں نے ویزا لگیا سی نے اے وساکیہ نے جتیچ لگیا سی تا ساتھوں پہلا جو صبح آور گالہ سانوں پنجہ صاحب لے گی سی اتھے جا کے جو میں پنجہ صاحب گودورہ صاحب دے درشن کی تے نتمس تک ہویا اس تو بعد جو ولی کندہ آریزہ جو تلہ سی اتھے جا کے اوپر بڑی جیدہ رضا صاحب چڑھائی سی پر اسی چڑھے بڑی منچ خوشی سی بھی جو گرنانا کے دے پاس شاہ دیا جو اپا ساکھیاں سی چھوٹے چھوٹے اندھے سنی ہیں اوہ چیزاں جا کے دیکھ رہے ہیں صاحب تو پہلا اتھے گئے تھا اتھے بھی بڑا جیدہ ویسے چلو پاکستان سرکار دے تنواد دیاں بھی انہوں نے سیکیورٹی بہت دی پر اتھے بھی جو لوگ سے ہوئی بڑے خوشی نال سانو ملے جو پنجا صاحب حسن عبدالدے لوگ سے کوئی اجے ہی میں نو کوئی ڈار آ لی گیاں کوئی سیکیورٹی تھریٹ آ لی گل نہیں لگی اتھے دو دن بتائے جو سندھ تو نانک نام لیوا سنگتہ نے جو سندھ دے ہندو نے بڑا ماندھے نے گرنانک پاسشن وہ آئے ہوتھے جو پشاور تو جو سکھ نے جو بڑیاں صدیاں تو ہوتھے رہ رہنے وہ بھی ہوتھے آئے انہوں نے کلچرل ایکسچینج سی ساڑا کیونکہ دیکھو سکھ ایک مجھے بے پر جو پاکستان جو پاکستان سکھ رہن دے جو انڈیا والے پنجاب سکھ رہن دے جو دلی سکھ رہن دے جو انڈیا دے مہاراشترا جو بھی سکھ رہن دے پر وہ جو کلچر رہن دے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نے جال آتا ہے تے کلچرل ایکسچینج ہویا اٹھے آکے جی تے بڑا جاچ اچھا چنگا لگیا اوہ اس تو پاہ ساند ننکانا صاحب میں نے پنجاب صاحب تسی ملے اٹھے اپنا کٹھے واتا لاب کیتی سی اپنے انجم گل پا جی نہیں اوہ ملے گردرہ صاحب تے اوہ اس تو پاہ ننکانا صاحب آگئے ننکانا صاحب بڑا جارہ ناندہ ہے تاکہ بڑے جنگیں جو لوگ ملے میں اٹھے جیادہ تر جو میرا صبح آیا میں اٹھے دے جو عام لوگ سے دکان دارسی انہوں نے گل بات کیتی جو پولٹیکس مسئلہ بڑا چل رہے آسی ہو تو جو عمران خان دی جو سرکار بدلی سی تو انہوں نے آم لوگ کا پولٹیکس بڑے جانیاں تے اور گردرہ صاحب جو چھ سات گردرہ صاحب نے ننکانا صاحب اٹھے جا کے درشن پیتے سارے گردرہ صاحب جتھے گرنالک دی پاشا نے جو اپنا جنم ہویا سی جنم ستان گردرہ صاحب جتھے انہوں نے جو سپنے چھانکی تھی سی انہوں نے او گردرہ صاحب تے اور سارے جتھے وہ بچ منج کھیڑ دے ہوندے سی جا جتھے انہوں نے کھیتی کرتے سی ہاں نا جی مجھاں چرائیاں سی تے مجھاں انہوں نے جتھے وہ مجھاں بڑگیاں سی کھیڑ تباہ کرتا سی تے او سارے ستان دیکھے اوٹھے جا کے تے بڑا جیادا جو ناند آیا جی تے اوٹھے اور بڑے ملے تسی ملے تہو اڈینال انجم گل پا جی پھر تو ملے تے جو اپنے گولڈی ملی صاحب نے جو میں نے اگے جا کے میں نے بڑا جیادا جو ٹائم انہوں نے لاہور دے بچ بتایا او والے بڑے جیادا اوٹھے جا کے فر اوٹھے میں نے جو اپنے ناصر پا جی نے پہ جو اپنے لولی پا جنے پہ پندر سنگھ لولی نہیں ہوگا میں نے کانا صاحب ملے جی وہ اس تو بعد پھر جدو اسی لہور آگے وہ تا پھر رضا صاحب کہنے ہی کی ہے پھر وہ تا وہی گالہ جنے لہور نہیں دیکھیا اور جمعیاں ہی کوئی میں نے لہور آکے جو سچی سی نا جو ماندے ویچے پرکیاں تو بہت سنیا سا بھی میں دادی جی تو سنیا دادا جی تو سنیا بھی لہور دیا باتنا بڑیاں جیادا حالانکہ چھوٹے چھوٹے سن ہو تو آچھا نوندو سالان دے پر ہونا تو پرکیاں نے انہا زین چیزیں پریاں سی بھی جو لہور سی بھی لہور لہور سی اتھے ایسی جو آگئی ہیں چڑھتے پنجاب چاہ گئی ہیں چلو کسے کارنا کر کے آئے ہیں پر اتھے ہو جاڑا ہے جو ساڑا اصلی دل ہونا دا ادھر ہی واسدہ سی جو لہور دا کھان پین ہے جو میں کہوں گا جو ساڑا چڑھتا پنجاب ہے جو لہور دا کلچر ہے وہ بہت زیادہ ودی ہے جی اتھے تے او ساریاں چیزیں میں دیکھیں جا کے جی تے بڑا زیادہ جو لوکن المین وارت اللہ آپ سے او بڑا ناندہ ہے تسی لہور دا ذکر کر کے اکثر میرے دوست ہیں اچھا میں پنجابی کہنا تو انہوں زیادہ او دے چھو میں انہوں مان ملدہ ہے بجائے کہ سپیسیفک کسی درماندے میں چھوڑنے کے دیکھئے تسی میں انہوں مسلم کا ہو لیکن پھر بھی کیتے نہ کیتے کوئی سوال نو واضح کرنے لئی سکھ دا ملفظو یوز کرنا پہنے ہر سکھ جیڑا میرا دوست دیتے آندا ہے وہ لہور دے اندر جو دو گمدہ ہے تے بہت جذباتی ہو جاندے لہور دے اندر کچھ کھولو ایسا کہ کی ایسا ہے جیڑا اندر روح دے بچ وڑ جاندے پہلا دائے رضا صاحب جو دیکھا جاوے نا جی جو لہور دے لوگ نے جو لہور جل ہے جو ویسے نہ ہی جو مسلمان درمہ نہ ہی سکھ درمہ جات پات کی کین نہیں کرتا پر پھر بھی جو لہور دے ساڈیاں گوتا نہیں آسے پاسے جو شہر لگ دے کیونکہ ایسے جیڑے جو نیسے لہور جا سکتے انہیں آسے پاسے شہر آنچہ نہیں سیالکوٹ گجرانوالا فیصلہ باد پر جو ساڈیاں پوما نہیں ساڈیاں نسلانے ہوئی کونے ساڈا بول چا لے کوئی ساڈا کھان پینے کوئی ساڈا فرقی کوئی نہیں تو دوسری گارہ جو سکتے آس ہے نا بیسیکلی وہ جو سکتے آس اور لہور شہر دے مچے واسط ہے جو شیرے پنجارہ جتے راج رہ چاہے انہیں دے جو شیرے پنجارہ دے جو منتری سن فقیر عزیز الدین صاحب انہیں دے جڑو گے انش منشنے فقیر سیف الدین صاحب انہیں گلہ باتا کر کے لگتا ہے بھی جو سکھ قوم دا اتیاسی لہور چاہے لہور تو باش دا سکھ قوم دا اتیاسی کوئی جتے سکھ قوم نے راج کی تا جتے ساڑے پرکھے رہے تو وہ جا کے لہور شہر جو کہوں کہ جو چیزیں دیکھ ساکتے ہیں تو اسے اتنا محسوس کر ساکتے ہیں اسی صرف کتاب باں تو پڑھ کے ایمیجن کر ساکتے ہیں اس تو وہاں تو کچھ نہیں کر ساکتے ہیں تا کہتے ہیں نہ کہتے ہیں مانچ جو اسی چیزیں پڑھیاں ہوں دیا نے او چیزیں جو زین چاہوں دیا نے اکھاں اکھوں دیکھنے چاہے مل دیا نے جو چیزیں زکر ہوندہ بھی اوٹھے تھا بڑا جالا چنگا لگا بندہ ایموشنل ہو جاندہ اوٹھے جا کے پھر جو سکھ قوم نے ازاد دی تو میرے ساہم نے کھٹیا کچھ نہیں گویا ہے گویا ہے گویا ہے تے اے چیزیں اوٹھے لہور چاہ کے محسوس ہوں دیا بھی ساڑھے پرکھیاں نے چھاڑکے جانا سی ایڈی تا کوئی گالی نہیں جو پھر پندر سے لو لی پا جی نے وہ بھی ہوتے وازدہ ہی نہیں کہ نے میرے ساہم نال ہوتے پاکستان دے بیچے پیاں یار جو سکھ وازدے نے تو وہ خوشنے عباد نے جو ترقیاں مان رہے نے اسی درہ کے کی دنیا تو جگہوں تیر میں گالتا کوئی کھٹی کوئی نہیں جو ادھر چڑھ دے بھی آبا کے جو چیز ساڑھے لاؤس ساڑھے پرکھیاں تو وہ جذباتی ہوگے جہاں کسی ڈار کارن جہاں پلٹیکل کارنہ کارن ہو گیا تھے وہ جو اس لاؤس والا دیکھ رہے ہیں تا بندہ جذباتی بہت ہو جائے مہراجہ رجیت سنگھ بارے کی نمہ جانا ہے جدو کہ میں نے وہ پتا ہے کہ ساڑھے نسابان دے بچ وہ لیندے دا ہوئے اور چڑھ دے دا ہوئے مہراجہ رجیت سنگھ اتنا نہیں پڑھایا جانا ہے لیکن اگر اسی پنجاب دی تاریخ دیکھئے تو دوچھ صرف پنجاب دے اپنے دو راجہ ہیں جنہ نے اپنا راج کہن کیا ہے سب تو پہلے راجہ پورس اور اس تو بعد ایک لمبا ٹائم پریڈ گزردہ ہے بے شک دلہ بٹی لیکن انہوں نے اسی اتنا راجہ نہیں اسی کہہ سکتے اس تو بعد اگے آکے مہراجہ رجیت سنگھ جنہ نے راج سن بڑھایا پنجاب دا اور پنجابیوں نے ہمیشہ مہراجہ رنجیت سنگھ پہ پخر روے گا کیونکہ وہ کسے ایک دھرم دے راجے نہیں سنو پورے پنجاب دھرتی دے راجے سنگھ کی جانے آن نما جیڑا اگر شیر کرنا چاہو ساڑے سونا نا مہراجہ رنجیت سنگھ پہ دے بڑا جیڑا جیڑا جنگہ لگیا جی ایتھے نا میں نو ایتھے لیندے پنجاب آگے بڑی چنگی گال لگی سردار نے سنو بڑا تنگ کرتے ہیں سنو جو نجات اور دعا اوہ چیچ میں نو جان کے بڑی حرانی ہوئی بھی تیرہ بندیاں جو صرف ایک ہندو سی ایک مسلمان سنو سوری ایک ہندو سی ایک سیکسی باقی گیارہ مسلمان سن جو سیکسی جو ہندو سی اوہ پنجیاں دی مثل دے جو فوجی سن فوج کام کر دے سن جیڑے مسلمان سن گیارہ بڑے ہی تکڑے بپاری سن تو اے جان کے بڑی زیادہ خوشی ہوئی بھی جو شیرے پنجیاں دا راج سی نا کسے مجھب دا کوئی دین دا کسے نسل دا کسے ترم جانے ترم دا جہاں کسے جات گو دا راج نہیں سی جو میں آن دے نہیں نا ہم اکالی سب کے والی تو جو سارا جو سارا سان جاسی ہو جو راج سی تے وہ تھے اے جان کے بڑی زیادہ خوشی ہوئی بھی جو مسلمان پر آوی سن فقیر عزید الدین صاحب فقیر نورو دین صاحب تے ہونا جڑے پر آسن جو بڑا زیادہ ایک کارگل رو جو رول ہے وہ پلے کر دے سن شیرے پنجاب دا جو راج سی تو اس دے سارے سکھاں کولے ہوئی اچھے پدویاں ہندویاں کولے ہوئی تے مسلمانہ کولے ہوئی تے جان کے بڑی زیادہ ایک خوشی ہوئی بھی دیکھو جو ساڑا چڑھ دا پنجاب ہے نا جی ایتھو اسی جو کسے نہ کسے طریقے نا جو سرکاران دی کوشش اے ہی رہن دی ابھی شیرے پنجاب نو گائب کر دو جتے آسن تاکہ سکھ قوم جو آدھا راج سپنا نہ لے سکتے پر جو لیندہ پنجاب ہے جتے سکھاں دی گنتی میں کہوں گا چالی پنیاں یہ آرہا تو اتھے اینا جادہ جو آپ نے جو مسلمان پر آنے اوہ شیرے پنجاب دی ہے جو اصلی امارتہ انہوں سام کے رکھ رہے ہیں شیرے پنجاب دی جو اس دی پوتری ہے بیمبہ سادر لینڈ اس دی جو گریو ہے اس دی ساری تسی کرائی جی اس دی دیکھ بال کر رہے ہوں ہے نا جی تے ہور جو انہیں چیزیں کور نونیال سنگھ دی ہوئے لی ہور جلے رانہ شہباز جی انہیں پائی منیز سنگھ جی تے گودوالا ساہ دی اس ساری کروائی ہے نا جی اس ساری چیزیں دیکھیں بڑا خوشی ہوں دی ابھی جو اتیاس ہے وہ بیڑا کسی پیز پا سرکشت ہے پر جو میڈیا ہے نا جی میڈیا پروپیگنڈا چلونوں نے ہڑ دا یہ جو سرکاران دی شامدی لئی کر دے نہیں کہو گی تسی دیکھو ایک کچھ کو سال پہلا ایک دو سال پہلا نمکانہ صاحب دے جو اتھے میرے سالنا کوئی گرنٹی صاحب نہیں جا کچھ اور نہیں انہا دے کوئی بیٹی سی تے وہ کوئی مسلمان لڑکی نہ کوئی گالسی اس دو پاس بڑا انڈیا جی پروپیگنڈا اچھا لیا گیا بھی جو سکھنے وہ محفوظ نہیں گئے ہوتے جو سکھنے انہوں ہوتے انہوں دے لڑکی انہوں اگواہ کر لیا جانتا ہے انہوں تکہ کیتا جانتا ہے پر اے جہی گالی کوئی گئی تو پرسنل فینلی دی گالباس سی تا ایک بڑی جادہ ہے تا میرے جنہیں بھی سکھ نوجوان نے خاص کر انہوں بینتی ہے پھر جو سی پاکستان آنگے نا تاں تو انہوں پتا چلے گا ہے تے جو انڈیاز ایمبیسی نو بھی میں بینتی کرنا ہوں جو ساڑے مسلمان پر آنے جو انہوں نے ویزے تا دو تاں کی جو کلچرل ایکشینج ہے اے تا ہو سکے جی آخرت جے امریکہ دے کنیڈا دے ویچے فرینلی بورڈر ہو ساگی دا جی ہے نا جی جے ایسٹ تے ویسٹ جرمنی دے ویچے جو بورڈر نے او ٹوٹ ساگی دے لی تا ساڑھا تا جو نیڑی باہتا لیندے پنجا دے چڑھ دے پنجا دا ساڑھا تا فرقی کوئی نہیں جی تسی بہت سونی گل کیتی کہ پاکستان نے ہمیشہ ویزے دیتے ہیں میشہ کود دارمک بنیادہ دے دیتے ہیں لیکن پاکستانی سیڈ تو جڑے لیندہ پنجاب ہے اس سیڈ تو انڈیا سرطاب نے ویزیاں دے گنتری وہ بڑی گٹ لکھی بلکہ نہ ہوندے برابر ہے سو اسی اپنی اس گلوات رہی اسی اس مدتے بھی اس اینڈیا گورنمنٹ دے سامنے اپنائے کی ڈیمانڈ رکھنا چاہتا ہے جس طریقے دے نال پاکستانی سرکار ویزے دیندی ہے چڑھ دے پنجاب دے لوگانو پورے انڈیا دے لوگانو اس طریقے دے نال پاکستانی لوگان دے نال بھی اس سے طریقے دے نالی بہیو کیتا جاوے انہوں نے ویزے دیتے جاوے تانجے جڑی ایک نفرت تھا میڈیا میڈیا تھا ایک پینیٹریٹ جڑیوں نے نفرت کیتی ہے وہ بنیادی طورتے ہو سرکاران دی اس ویڈے دے نفرت سی جنہاں نے میڈیا رہی لوگان دے زینہ تے اثر کیتا لیکن ویڑا آیا سوشل میڈیا آیا لوگان دے اپنی گل ہوئی اور لوگان نے اس سازش انہوں بامپیا کہ محض ایک سازش ہے لوگان دے آپسی پیار اج بھی کہیں